فضیلت سورہ لحب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی اس سورے کو پڑھے گا مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی اسے اور ابو لحب کو ایک گھر میں اکٹھا نہیں کرے گا وہ اہل بہشتی سے ہوگا اور ابو لحب اہل دو زحمے سے ہوگا اور اگر کوئی پیٹ درد میں پڑھے تو اس کے پیٹ درد کو آرام ملے گا اور جو سوتے ہوئے سورے کو پڑھے تو اللہ تعالی اسے امان دے گا یعنی کہ اللہ اسے اپنے حفظوں امان میں رکھے گا اس سورے کی فضیلت کہ اس کے پڑھنے والے کو پرورد دے گا راتش جہنم سے محفوظ رکھے گا کہ کیا کہا کہ ابو لحب اور اس سورے کے پڑھنے والوں کو اللہ اکٹھا نہیں کرے گا یعنی کہ ابو لحب کا ٹھکانہ دوزف ہے جہنم ہے لہٰذا جو اس سورے کی تلاوت کرے گا تو پروردگار عالم اسے جہنم سے محفوظ رکھے گا اور اگر کوئی پیٹ کے شدید درد میں اتلا ہوئے سورے کو پڑھے تو اسے آرام ملے گا اور سوتے وقت اگر پڑھتا ہے تو پروردگار عالم اس کی حفاظت کرے گا امام جعفر صعی اللہ علیہ السلام نے رشایت فرمایا کہ جب بھی تم لوگ اس سورے کو پڑھو تو ابو لحب پہ لانت کرو کیونکہ وہ نبی کریم کے ان پیغامات کو جھلٹانے والوں میں سے تھا جو آن حضرت اللہ تعالی کی جانب سے لائے تھے